جب سے رتک روشن اور صیف علی خان کی فلم وکرم ویدہ ریلیز ہوئی ہے تب سے اس فلم کی کافی تعریفیں ہو رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ رتک روشن اور صیف علی خان نے ایک بار پھر سے لوگوں کا دل جیت لیا ہے پشکر گاہیتری کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم نے دس کروڑ روپے کا آگاز کیا ہے جو کہ بہت کم مانا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ ہے منی رترم کی فلم پی ایس ون کیونکہ بوکس آفیس پر یہ دونوں فلمیں ایک دوسرے پر بھاری پڑ رہی ہے وکرم ویدہ جس میں رتک روشن ایک گینگسٹر اور صیف علی خان نے ایک پولیس والے کے طور پر کام کیا وکرم ویدہ ایک نو نوئر ایکشن تھرلر فلم ہے جس میں رادی کا آپٹے روہت صراف یوگی تابیانی شارپ ہاشمی اور ستیہ دیپ مشرا بھی شامل ہے یہ اسی نام کی پشکر گاہیتری کی اپنی تمیل فلم کا ریمیک ہے پر ایک ریپورٹ کے مطابق مکرم ویدہ نے مہاراشتر اور گجرات جیسے بڑے مراکس میں اچھی کارگردگی نہیں دکھائی لیکن اس فلم کی ٹیم اس فلم کی کامیابی کے لیے پر امید ہے رتک نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرے حساب سے یہ فلم سپر ہٹ جائے گی کیونکہ اس فلم میں اتنے مشکل کردار تھے تو شاید اکسپٹ کر پانا کسی بڑے ایکٹر کی بات ہی نہیں ہے فلال اس پر آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں بتائیے اور ایسی اپ ڈیٹ کے لیے ہسٹوریکل ٹائم کو سبسکرائب کیجئے